انیس سو اناسی میں حکومت پنجاب نے بھرانی زرائی کالج راولپنڈی قائم کیا جس نے انیس سو چورانوے میں بھرانی زرائی یونیورسٹی راولپنڈی کا درجہ حاصل کر کے اپنا پہلا سنگے می لبور کیا اس کا مقصد آلہ میار کے زرائی سائنس دانوں کو تیار کرنا اور ملک کے خوشکی والے علاقوں کی ترقی کے لیے تدریس و تحقیق کا ایک منظم سائنسی دھانچہ تشکیل دینا ہے یونیورسٹی کی امارت ایک خوبصورت آرکیٹیکچرل ڈیزائن کے ساتھ مری روڈ پر واقع ہے جو تقریبا جڑوان شہروں راولپنڈی اور ملک دار الحکومت اسلام آباد کے بیچ میں موجود ہے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کمرز زما کی سربراہی اور ہدایت کی روشنی میں اس کامیاب سفر کو یادگار بنانے کے لیے اور مزید تعلیمی تحقیقی اور ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے یونیورسٹی میں بائیس سے ستائیس نومبر دوہزار اکیس تک سلور جوبلی ویک منایا گیا بارانی زرعی یونیورسٹی نے اپنے آغاز سے ہی زرعی شعبے کو تحقیق میاری تعلیم یافتہ سائنس دان اور زرعی مہارت فراہم کر کے ملکی ترقی میں اپنا کردار ادا کیا ہے اور اب 25 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے کہ بارانی زرعی یونیورسٹی نے کامیابی سے اپنا سفر تیہ کرتے ہوئے پاکستان کی جامعات میں ایک اہم اور منفرد مقام حاصل کر لیا ہے سلور جوبلی کے موقع پر میں بارانی یونیورسٹی کے تمام فیکلٹی میمبران سٹاف اور سٹوڈنٹس کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے دن رات میند کر کے پچھلے پچیس سالوں میں زرعیت کے میدان میں کامیابی حاصل کی ہے اور تدریس اور تحقیق کا یہ جو سلسلہ جاری ہے اس میں کسانوں کی فلا بہبود کے لیے جو کام کیا ہے اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں لیکن آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے یہ کلائیمیٹک چیج کے حوالے سے آپ سن رہے ہوں گے پوری دنیا میں جو تبدیلی آ رہی ہے اور اس کے علاوہ جو ہماری خاص طور پر پاکستان میں عبادی کی شراب بڑھ رہی ہے اور کلچریبل لینڈ کم ہو رہی ہے تو اس میں ہمیں انویٹیو ٹکنالوجیز کو ڈیویلپ کر کے امپلیمنٹ کرنا بڑا ضروری ہے اور اس سلسلے میں ہم میں نے جو ایفرٹ کی میں نے جو یورسٹی میں انٹیگریٹڈ ٹیمز بنائی ڈیفرنٹ سبجیکس کے اساتذہ کو سٹاف کو ملا کے تو اس میں ہم نے جو کامیابی حاصل کی ہے وہ اس میں ایک انڈسٹریل بائیو ٹکنالوجی نیشنل سینٹر بن رہا ہے ایک پرسیزن اگری کلچر ڈیجیٹل اگری کلچر کا سینٹر بن رہا ہے لائف سٹارک جنیٹکس اینڈ جنومیس کا سینٹر بن رہا ہے ہمپ کا جو پی سی ایس سی آر کے ساتھ مل کے ہم نے یہ ایک پروگرام شروع کیا ہے جس سے کہ انڈیویٹیو ٹکنالوجیز کو ڈیویلپ کر کے ایمپلیمنٹ کرنے سے ایکسپورٹ ایبل کموڈیٹیز جو ہیں وہ بنائی جائیں گی جس سے ہماری ایمپورٹ جو ہے ایگری کلچر کے سیکٹر میں کام ہوگی اور جب ٹکنالوجی ڈیویلپ ہو کے ایمپلیمنٹ ہوگی تو پار اکڑ جیل بڑے گی اور کسان جو ہے اور جو ہماری ریلیونٹ ایگرو بیسٹ انڈسٹری ہے اس میں خوشحالی آئے گی اور ملک میں ترقی ہوگی بارانی زرعی یونیورسٹی نے اپنے مالی وسائل کے علاوہ دیگر ملکی اور غیر ملکی اداروں کے اشتراک اور مالی تعاون سے کئی اہم تحقیقی، تعلیمی اور ترقیاتی منصوبوں کا بھی آغاز کیا ہے ان میں نیشنل سینٹر آف انڈسٹریل بائیو تیکنالوجی سینٹر فور اگری کلچرل سٹریجی اور دیولپمنٹ پریسیزن اینڈ ڈیجیٹل اگری کلچرل پروگرام سولر پاور جنریشن بلینٹری پروگرام نیشنل سینٹر فور لائی سٹاک بریڈنگ جنیٹکس اینڈ جنومکس کی سانتی بنیادوں پر کاشتکاری اور یونیورسٹی کو ایک ڈیجیٹل یونیورسٹی بنانا شامل ہے بارانی زرعی یونیورسٹی پھل، سبزیوں اور دیگر ہائی ویلیو اگری کلچرل پر بھی خصوصی توجہ دے رہی ہے جس کے ذریعے پھل اور سبزیوں کو عالمی میار یعنی آئی ایس سٹیفیکیشن کے مطابق کاشت کر کے ان کے اچھے طریقے سے پروسیس کرنے کے بعد ایکسپورٹ کیا جا سکے گا یہ پروجیکٹ چائنا پاکستان ایکنومک کاریڈور یعنی سی پیک کا بھی نہایت اہم حصہ ہوگا جس کی اہمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے یونیورسٹی میں سی پیک ایگری کلچر کوپریشن سینٹر ٹائم کر دیا گیا ہے ان پچیس سالوں میں بارانی زرعی یونیورسٹی نے ایک طویل سفر تیہ کیا ہے اور مختلف شعبوں میں انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ ڈگری پروگرام پیش کر رہی ہے اس وقت یونیورسٹی میں پانچ فیکلٹیز چھے انسٹیٹیوٹس اور سات سینٹر شامل ہیں آئیے ہم آپ کو یونیورسٹی کے چند اہم ڈپارٹمنٹس کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں فیکلٹی آف کروپ اینڈ فوڈ سائنسز انیس سو چورانوے میں قائم کی گئی اور اس وقت تیس فیکلٹی میمبران پر مشتمل ہے فیکلٹی اور اس کے مختلف شعبوں میں زیر تعلیم طلبہ کی تعداد تقریباً تیس سو ہے فیکلٹی میں جدید لیبارٹریز تمام سہولیات سے آراستہ کلاس رومز اور آٹھ مختلف شعباجات ہیں اس کے علاوہ کاشتکاروں کو سہل نسل بیماریوں سے پاک اور تصدیق شدہ پودوں کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے پلانٹ ٹیشو کلچر لیبارٹری کا قیام بھی عمل میں لیا گیا ہے جس کی سال ہا سال کی تحقیق سے زیتون کی دو عالی اقسام متعارف کروائی گئی ہیں جو کہ پنجاب سیڈ کانسل سے بھی منظور شدہ ہیں یہ اقسام خطائے پوٹھوہار کی وادی زیتون میں تبدیل کرنے میں بھی ماؤن سابط ہوں گی فیکلٹی آف سوشل سائنسز دو ہزار پندرہ میں قائم کی گئی تھی اس کے پانچ شعبہ ہیں جن میں بشریات، مواشیات، تعلیم ہیومینٹیز اور سوشیولوجی شامل ہیں فیکلٹی میں وومن ڈیولپمنٹ سٹڈی سینٹر اور لیٹریسی سینٹر ہے یہ فیکلٹی یونیورسٹی کے تمام شعبوں میں معمولی کورسز پیش کر رہی ہے اس کے تقریباً چالیس فیکلٹی ممبران ہے اور گیارہ سو پچاس طلبہ ہیں فیکلٹی آف ایگری کلچرل انجینرنگ اینڈرنگ 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 شامل ہیں فیکلٹی میں گیارہ باقاعدہ پی ایچ ڈی فیکلٹی ممبران ہے جن میں اکسیریت فورن کوالیفائیڈ ہیں تین موزامین کے ماہرین پانچ لیب انجینئر ہیں اور ایک ورکشاپ سمیت گیارہ جدید ترین لیبارٹریز ہیں فیکلٹی نے حال ہی میں سینٹر فور پریسیزن ایگری کلچر قائم کیا اور بی ایسی ایگری کلچر انجینرنگ ڈگری پروگرام کے لیے او بی ای لیول ٹو حاصل کیا دو سو طلبہ فارغ التحصیل ہو کر قوم کی خدمت کر رہے ہیں جبکہ ایک سو پچاس طلبہ اس وقت مختلف سمیسٹرز میں زیر تعلیم ہیں فیکلٹی آف سائنسز انیس سو ستانوے میں قائم کی گئی اس وقت فیکلٹی میں اساتزہ کی تعداد ستائیس ہے اور تقریباً آٹھ سو تینہ طلبہ زیر تعلیم ہیں فیکلٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز دو ہزار چھے میں قائم کی گئی فیکلٹی کے ساتھ شعبہ ہیں جن میں مائکرو بیالوجی ویٹنری پیتھولوجی جنیٹیکس اینڈ اینیمل نیوٹریشن کے شعبوں میں عالمی میار کے جدید آلات سے لیس لیبارٹریز قائم کی گئی ہیں فیکلٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز کے مختلف شعبوں میں چالیس سے زائد اساتزہ پی اچ ڈی کے حامل ہیں فیکلٹی میں پانچ سو سے زائد انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ طلبہ زیر تعلیم ہیں فیکلٹی میں سٹیٹ آف دی آرٹ سیل کلچر قائم ہے اس کے علاوہ فیکلٹی کا بنیادی کام افراد کو تربیت دینا اور ویٹنری اور اینیمل سائنسز کے شعبوں میں پہکیق کرنا ہے فیکلٹی یونیورسٹی کے مین کیمپس اور ریسرچ فارم کونٹ چکوال میں اپنے ویٹنری کلینکس کے ذریعے بھی کمیونٹی سرویسز فراہم کر رہی ہے یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز انیس سو چینوے میں قائم ہوا اس کے سولہ فیکلٹی مہمبران اور بارہ سو طلبہ ہیں اس ڈپارٹمنٹ کی نمایہ خصوصیت یہ ہے کہ اس کے زیادہ تر پاس آؤٹ ہوئے طلبہ پاکستان کے نامور اداروں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ آف انفرمیشن ٹیکنالوجی جولائی دو ہزار ایک میں قائم ہوا اس ڈپارٹمنٹ میں اس وقت آٹھ کمپیوٹر لیبز اور ایک ڈیجٹل لیب ہے یہ سب تدریسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں ایچی سی کی جانب سے دو ہزار چھے میں مختلف قسم کی کانفرنسوں میں شرکت کے لیے ایک ویڈیو کانفرنس روم کی سہولت بھی افراہم کی گئی ہے مزید یہ کہ ہر سال طلبہ کے لیے ایک اوپن ہاؤس کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے جس کا مقصد سنت اور اکیڈمی کے درمیان تعلق کو مضبوط کرنا ہے اس شعبہ میں پیس فیکلٹی میمبران اور انیس سو چورانوے کے قریب طلبہ ہیں ویڈیو کانپ ہمیں ایک بھی یہ جانب ہے ویڈیو کانلین کیانب ٹھیکے ویڈیو کین تو ویڈیو کان ویڈیو کانوے ہمارے پاس اسی نیگرسٹی میں ہمارے پاس تقریبان 250 کے قریب فجالی ہے اس میں سے 80% فجالی ہے فجالی ہے اور مصوری اس میں خرمی پاس اس کے لئے ہمارے پاس جو ہے ٹوٹل سٹاپ ہے تو دن رات مختلف انٹیٹر و موز کو سارا انجام دے رہا ہے ہمارے پاس اس وقت دنیا کی بہترین لیبز، لیبریری، انفرسٹیکچر، کلاس رومز موجود ہیں تو میری جو ہے وہی آنے پاکستان روڈ پارٹیکلری رابطنگلی ان کے لوگوں سے بہت لیا بھی کہ وہ اپنے بچوں کو اسی یونیویسٹری ان کا وزیٹ کروائیں اور ان کی کوارٹی ایڈوکیشن کے لیے ہماری یونیویسٹی کا انتخاب ان کے بیستر مستقبل کی زمانت سارا ہے بارانی زرائی یونیویسٹی نے عملے کی ترقی کے لیے مسلسل کوششیں کی اور اس کے نتیجے میں تقریباً 80 فیسر سیکلٹی کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگریان موجود ہیں جبکہ دیگر کے پاس ایم سی یا ایم فیل کی ڈگریان ہیں بارانی زرائی یونیویسٹی طلبہ میں جدید زرائی ضروریات اور مطالبہ مہارتوں کو سیکھنے کے لیے ضروری علم، مواد اور سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوششان ہے اس کے علاوہ طلبہ کو مزید سیکھنے کے شاندار مواقع فراہم کرنے کی جسٹڈو کے ساتھ ساتھ بارانی زرائی یونیویسٹی آئندہ آنے والے سالوں میں بھی طلبہ کی تعلیمی اور پیشہ وارانہ کامیابی کے لیے درکار ضروری مہارتوں کو پورا کرنے کے لیے پرحضم ہے تاکہ وہ نہ صرف ایک کامیاب انسان بن سکیں بلکہ پاکستان کی ترقی میں بھی موسر کردار ادا کر سکیں طلبہ کو تعلیمی اور تحقیقی سہولیات فراہم کرنے کے لیے یونیویسٹی میں مرکزی لائبریری بھی قائم کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یونیویسٹی میں ای لائبریری کا قیام بھی عمل میں لائیا گیا ہے یہ اپنی نویت کا پہلا کتب خانہ ہوگا جہاں طلبہ گھر بیٹھے اور یونیویسٹی میں قائم شدہ ای لائبریری کے ذریعے فقط ایک بٹن دوبانے پر ریسرچ کی جدید کتابیں اور رسائل اور جرائد بہ آسانی حاصل کر سکیں گے کانٹ تحصیل گجر خان کے مقام پر کئی ایک کڑا رازی پر مشتمل یونیویسٹی کا تحقیقی فارم بھی ہے تعلیم و تحقیق کے علاوہ طلبہ میں کردار سازی اور انہیں معاشرے کا اہم فرد بنانے کے لیے غیر نسابی سرگرمیاں بھی یونیویسٹی کا اہم حصہ ہیں طلبہ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ مختلف کھیلوں اور علم و عدبی سرگرمیوں میں بھی بھرپور حصہ لیتے ہیں مختلف کھیلوں کے لیے یونیویسٹی میں سپورٹس گراؤنڈ اور جمنیزیم بھی قائم کیا گیا ہے طلبہ اور یونیویسٹی عملے کو پوری طبعی امداد فراہم کرنے کے لیے یونیویسٹی میں میڈیکل سینٹر بھی قائم کیا گیا ہے جہاں ماہر ڈاکٹرز تائینات کیے گئے ہیں کرونا وبا کے دوران میڈیکل سینٹر نے شب و روز اپنی خدمات سر انجام دیتے ہوئے یونیویسٹی میں اس موزی وبا کی روک تھام کے لیے نمائع کردار ادا کیا یونیویسٹی میں گرین ہاؤس بھی موجود ہے جس کے تحت گرین نرسری قائم کی گئی ہے جہاں عام شہری کو مفت پودے بھی فراہم کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ یونیویسٹی گرین ہاؤس کے تحت وقتن فوقتن شجرکاری مہم کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے یونیویسٹی کی عالمی رینکنگ میں یونیویسٹی گرین ہاؤس کا نمائع کردار ہے